اسلام علیکم دوستو ابھی ہم پہنچے ہیں چیئر لفٹ کے پاس اور یہاں سے ہم نے اندر جانا ہے کیونکہ آج ہے سنڈے اور رش بہت زیادہ ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرافک بھی بلوک ہے اور ہر طرف لوگ ہی لوگ ہیں یہ ہے جی پیٹریٹا پارک کی جو مین انٹرس ہے یہاں سے ہم نے اندر جانا ہے جیسا کہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں بہت بڑی پارکنگ ہے اور میرے پاس خانسز کھڑے میں جس پہ رائٹ کروں گا اے گائز پلیز کمینا کیو اس کی کیپس یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں اور بھائی یہ کدھر کی ہیں علیمہ خان نہیں یہ کون سے علاقے کی ہے پشاور کا ہے آپ کدھر کا ہے آپ کی پشاور کا ہے پکتون پہ ہاں اچھا بتاؤ یہ گلاسیز مجھے کیسے لگ رہے ہیں اور ہم یہاں سے آج یہ کلاسیز کھڑے گے اور زویا بھی لے گی کلاسیز سب کلاسیز لے رہے ہیں ہاسیم لگا کے دکھاؤ نا ویوز ناراض ہو جائیں گے ابھی ٹیگ لگا ہوا اور ہم نے خریدے اس بائی جان سے آپ سے نہیں خریدے اس سے خریدے لالا ماشاءاللہ پکتون دے یہاں سنگھے خیار دے کدھر سے ہو پشاور سے اور آپ ساہاں سے ہو باجوڑ باجوڑ یہ بھی پکتون ہے اور میرے زیادہ فوتور بھی پکتون ہے اوکے آپ جب بھی ادھر آئیں تو یہ بھائی جان سے گلاسیز لازمی خریدیے گا یہ آپ کو پچاس روپے کے دیں گے سو کے دیں گے تینکیو سو مچ آپ اچھے آدمیوں اس لیے آپ کو پورا پائسہ دیا نہیں تو میں جب بھالا بھی چین لیتا ہوں اب ہمیں جلدی جلدی ٹکٹ لینی ہے اور ہمیں پہنچنا ہے چیئر لیفت تک کیونکہ آج رش بہت ہے سنڈے ہے اور چیئر لیفت بند ہونے والی ہے جیسا کہ آج کل مری میں لینڈ فلائیڈنگ ہے اس کی وجہ سے وہ کیبن لیفت اور بہت ساری لیفت اور بہت سارے پوائنٹ جو ہیں انہوں نے بند کیے ہیں تاکہ لوگوں کو نقصان نہ پہنچے چیئر لیفت کی ٹکٹس مل گئے ہیں بہت کیونکہ بہت لمبی ہے پتہ نہیں باری آئے گی کہ نہیں آئے گی چلو جننو چلو جننو چلو جی وہ اینڈ پہ جانا پڑے گا چلو ہاں جی کیا آل ہے کیا ہوا بہت ہو گئی ویسے آج احساس ہوا کہ انسان کو سگریٹ نہیں پینی چاہیی یہ تو سانس پھولتا ہے کہ بھائی جان ہمیں کچھ آفر کر رہے ہیں کیا آفر کر رہے ہیں بڑے بھی ایک پکچر 200 کی ایک پکچر ہارڈ کوپی بھی اور سوفٹ کوپی بھی دونا ملی ہے اگر بدلے تو بہت لمبی لائن ہے اور مجھے لگتا ہے ہماری باری آتے آتے کوئی ایک گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا لگ جائے گا کیونکہ سنڈے ہے اور ہر کوئی جو ہے وہ مری کی طرف آیا ہوئے مجھے تو روڈز کے اوپر ٹرافک اور رش اور ہر جگہ پہ ہاؤس فول ہی نظر آیا ہے جیسے کہ یہاں پہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے اور اوپر چڑھ کے آنا اور پھر انتظار کرنا بیٹا ادھرا آؤ اسلام علیکم کیا نام ہے تمہارا ولی اونچا بولو تھوڑا ولی ولی کہاں رہتے ہو ہاں یہ کیا بیچ رہے ہو چلی چلی ملی کتنے کی دس رو پیدے ترترے دس رو پیدے کی چوچ ملی ابھی اور لوگ آئی جا رہے ہیں اور کیوں لمبی سے لمبی ہوتی جا رہی ہے تو جی فائنلی ہماری باری آنے والی ہے ایک گھنٹہ لائن میں لگنے کے بعد ابھی بھی دیکھ رہے ہوں گے کافی سارے لوگ انتظار میں ہیں ہماری طرح تو سب سے پہلے فراز اور منیا ایک ساتھ بیٹھ کے یہ گئے اور اس کے بعد جائیں گے آسم اور صدب بھابی دونوں اور یہ بیٹھ گئے وہ دونوں بیٹھ تو میں بھی گیا ہوں لیکن میں اپنے بیٹھنے کی ویڈیو نہیں بنا سکا اور یہاں سے آپ کو نظارہ نظر آ رہا ہوگا نیچے کا پارک کا میں چیئر لفٹ میں بیٹھ کے بنا رہا ہوں اور یہاں سے ابھی بالکل انچائی کی طرف یہ کیبل چیئر جا رہی ہے تو جی دوستو میں سک موجود ہوں چیئر لفٹ میں اور اچھی پاسی ہائٹ ہے اسے کیا آپ دیکھ رہے ہیں وہ میرے نیچے دیکھیں میں اس ٹائم پہ چیئر لفٹ میں بیٹھا ہوں اور یہ میرے آس پاس آپ کو بادل نظر آ رہے ہوں گے یہ سارے بادل ہیں کیمرے کو دیکھ گیا آسے لائیں جیسے جیسے چیئر لفٹ اوپر جا رہی ہے اتنی زیادہ بادل ہیں دھند ہے سردی ہے اور اتنا تھنڈا اور خوبصورت موسم زمین پہ سگرٹ پینا تو یہ کام سی روایت ہے لیکن اتنی انچائی پیک بیٹھ کے سوٹا لگانا اچھی سروس کی گارنٹی ہے الحمدللہ خیریت سے ہم آ تو گئے ہیں اوپر اب یہاں پہ اور زیادہ سردی ہے لیکن یہاں پہ کچھ گرما گرم کھائیں گے جیسے کہ یہ پکوڑے اور فرائز اب پتہ نہیں یہ تھنڈی ہیں یا گرم میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ واپسی پہ بائی واک جانا ہے پہاڑوں سے اتر کے نیچے تھا وہ صرف آنے کا تھا زویا مزہ آیا کتنا در تو نہیں لگا آپ کو ڈر لگا تھا یہ پکوڑے تھے بابا جی بکوڑے ہے اچھا بھائی بھائی اچھا ہے ہاں کھوڑے کھا کے مزا آیا ہے بہت مزا آیا ہے بہت موک لگی تھی اور چین یہ فریش اب تھوڑی پیٹ پوجا ہو گئی ہے تو تھوڑا گھوم پھر لیتے ہیں اوپر دیکھ لیتے ہیں کیا کیا ہے ہم تھوڑا اور انچائی پہ جا رہے ہیں لیکن اور زیادہ سردی ہوتی جا رہی ہے آسم گھوڑے صدب آبی تو چی دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں مری کی انچائیوں پہ بیٹھا ہوں اور موسم بہت خوبصورت ہے پادنوں کے بیچ میں چیلیف پہ بیٹھ کے ہم یہاں تک پہنچیں اور اب یہاں سے ہم واپس ہی جائیں گے یہ نظارہ اتنا خوبصورت ہے کہ کیا بتا ہوں نو موبائل فون نو انٹرنیٹ نو کال نو میسیج ناتھنگ یہاں پہ صرف آپ خود کو اور نیچر کو فیل کرتے ہیں کیا ہوا بھائی گھوڑی کو وہ گھوڑی مندی ہو گئی ہے مندی ہو گئی ہے مطلب مطلب کے غلط ہوئی ہے اچھا یہ مری کی لینگ بھی ہے اچھا آپ گھوڑی ہے تری ٹو ون قدم بڑھو عمران خان ہم تبارے ساتھ ہیں قدم بڑھو عمران خان ہم تبارے ساتھ ہیں لو جی ہم نے ایسی شرلی چھوڑی ہے کہ سب کے سب سیاستدان بن گئے اور سپورٹر بن گئے سیاست کا بخار ایسا چھڑا کے پھیلتا ہی گیا اور لوگ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے میں نے تو شرارت میں نعرہ لگایا تھا لیکن دیکھتے دیکھتے ہوئے یہ وائرس پھیل گیا اور نون لیگ اور پی ٹی آئی کے حامی جو تھے وہ ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو گئے پھر جہاں تک کیوں تھی وہاں تک آوازیں آ رہی تھی اور لوگ ایک دوسرے کو شاؤٹ کرنے لگ گئے ایون کی لوگ ایک دوسرے کو گالیاں دینے لگ گئے تو خیر ابھی ہماری واپسی ہے ہماری باری آ گئی ہے ابھی ہم چیلیفٹ میں بیٹھ کے واپس نیچے جائیں گے لیکن آسیم کیا کہہ رہا ہے آسیم تم کس کے ساتھ بیٹھ کے جاؤ گے فراز تمہاری ڈیمانڈ میں اضافہ ہو گیا اپنا خیار رکھنا اب ہم نے ون بائی ون بیٹھنا شروع کر دیا ہے لیکن میں آپ لوگوں سے کچھ چیزیں ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ جب بھی چیلیفٹ پہ آئیں تو دو تین چیزوں کا خاص خیار رکھیں ایک تو یہ کہ چائے کا جو ہے وہ بندو بس پہلے کر کے ہیں کیونکہ چائے یہاں پہ بلکل بیکار ہے اور یہاں کے پکوڑے اور فرائز بلکل نہ کھائیں کیونکہ یہ جو آئل یوز کرتے ہیں یہ بلکل کوالٹی اچھی نہیں ہوتی گلے خراب ہوتے ہیں یا سٹمک خراب ہوگے یا آپ لوگوں کو موشن لگ جاتے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی ہوا اور میں چاہتا ہوں کہ دوسروں کو جو ہے وہ بتانا چاہیے تو لو جی اب ہم واپسی پہ لینڈ کر چکے ہیں اور یہاں سے ہم جائیں گے واپسی کے ایکزٹ کی طرف جاتے جاتے تھوڑا بزار کا وزٹ کر لیں اور اس کے ساتھ ہی میں اپنے ویور سے اجازت چاہوں گا کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اب میرا نیکس پارٹ جو ہے وہ ہوتل کا ہوگا کہ مری میں جو ہوتل ہے وہ کیسے ہیں آج کل اور وہاں کا کھانا کیسا ہے مار روڈ پہ محول کیسا ہے تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی جلدی اللہ حافظ